یہ گرد باد تمنہ میں گھومتے ہوئے دن کہاں پہ جا کے رکیں گے یہ بھاگتے ہوئے دن دو ہفتے بعد وہ گرم صبح کسرے کاردار اور ملہکہ انیکسی پر چمکدار سی طلوع ہوئی تھی زمر نے آئینے کے سامنے کھڑے بالوں میں برش پھیرتے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سبزہ زار پر ملازموں کی چہل پہل شروع ہوتی دکھائی دے رہی تھی تب ہی باتروم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا زمر نے برش رکھ دیا اور پرس اٹھائے باہر نکل گئی فارس نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا اور دوسری کمرے پر ڈالی جس کو وہ ہر صبح چند منٹوں میں نفاصل سے سمیٹ چکی تھی تکیہ بیٹ پہ بیٹ کور برابر ایک تلس مسکراہت کے ساتھ اس نے سر جھٹکا اور علماری کی طرف آیا آج اسے جوب پہ جاتے پانچوہ دن تھا یہ پانچ جون تھی اور اکیس مائی کی عذیتناک دن کو گزرے قریباً دو ہفتے بیٹ چکے تھے زمر باہر نکلی تو نیچے نص صداقت کے کچن سے خوشبو آ رہی تھی وہ ہنہ کے دروازے پر رکھی پھر اس سے دھکیلہ تو اندر کا منظر نمائی ہوا ندرت کا بیٹ خالی تھا اور ہنین اپنے بیٹ پر اکروں بیٹھی تھی بال پونی میں بندے وہ ڈل اور کمزور لگتی تھی آہٹ پچیرہ اٹھایا آنکھوں میں امید جاگی بھائی کا کچھ پتہ چلا اہاں لیکن اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو ہم ملکہ سادھی کو ڈھونڈیں گے ہنہ کے چہرے کی جوت مان پڑ گئی اس نے تھوڑی گرا دی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی میری وجہ سے اپنے آخری دن بھائی اتنا نراز ہوا تھا میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ نظریں جھکائے خفگی سے بولی اس سے چار سال بات نہ کروں اور پھر ظاہر کروں کہ مجھے اس کی بہت پرواہ ہے چوکٹ میں کھڑی زمر کی آنکھوں میں نمی ابری ہنین مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی اور میں اس کے لئے شمندہ ہوں تم نے سنا آئیم سوری فور دیٹ وہ بولی تو آنکھوں میں شکوا اور آواز میں کپ کپاہر تھی میں نے چار سال اس سے تعلق نہیں رکھا میں نے غلط کیا اور مجھے تب یہ احساس ہو گیا تھا جب اببا نے مجھے بتایا کہ مجھے گردہ سادھی نے دیا تھا میں اس دن اس کے پاس چلی گئی تھی اور ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو گیا تھا مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چار سال مٹ گئے مجھے مرتے دم تک ان کا افسوس رہے گا اس کی آواز بلند ہو رہی تھی ہنین نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنا لگی اس کی آنکھوں میں دکھ کی کرچیاں بکھنی تھی اگر تم مجھ سے پوچھو تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہر اس شخص کو روکوں جو اپنے کسی خونی رشتے دار سے نراز ہے اور کہوں کہ اس کو کال کر لو اس سے تعلق جوڑ لو چاہے اس نے آپ کا کتنا بھی دل کیوں نہ دکھایا ہو میری طرح اتنے سال ضائع نہ کرو بیکار کی انا میں اگر تعلق نہیں جوڑو گے تو پتہ ہے کیا ہوگا آپ کے بچوں میں انہی بہن بھائیوں کی شکلیں اور عادتیں نظر آنے لگیں گی جن سے آپ بہت دکھی دل کے ساتھ علیدہ ہوئے تھے اللہ تعالی کیوں بناتا ہے آپ کی اولاد میں آپ کے رشتوں کی مشابہت اس لیے تاکہ ہم ان کو نہ بھول سکیں کیونکہ اگر ہم نے جل سلانہ کی تو وہ مر جائیں گے کھو جائیں گے یا ہم مر جائیں گے کھو جائیں گے میں نے گلتی کی تھی اور مجھے اس کے لیے ہمیشہ افسوس رہے گا مگر تم میری گلتی کیوں دھراری ہو آخری فکرے پر ہنہ نے مو موڑ لیا ایک حادثے کے بعد اپنے واحد پیرنٹ کو مزید بیمار دیکھنا اور ساری دنیا سے کٹ آف کر کے کمرے میں پڑ جانا اور جو اپنے تمہارے پاس ہیں ان کو ہر وقت انظام دیتے رہنا تمہیں لگتا ہے یہ تمہاری کہانی ہے ہنہ نہیں اگر چار سال پیچھے جاؤ تو یہ میری کہانی ہے جب میں اس گلتی کو نہیں دھرار سکتی تو تم کیوں دھراری ہو ہنین نے جواب نہیں دیا مو موڑے گلی آنکھوں سے کھڑکی کو دیکھے گئی مجھے نہیں پتا تمہیں کونسا گلت روز بر روز کمزور کرتا جا رہا ہے لیکن میں جس ہنین کو جانتی ہوں ہمارے خاندان کا سب سے جینئس اور بول بچہ تھا اتنی ڈل اور کم اعتماد نہیں تھی وہ تمہیں سادھی سے محبت ہے تو اٹھو اور اس کی کمرے سے باہر نکلو اور اس کے لئے کوشش کرو یا کم از کم میری اس کے لئے محبت کو جج کرنا چھوڑ دو اور وہ مڑ گئی تو پیچھے سے ہنہ ہلکا سا بولی مجھے پتا ہے آپ کو بھائی سے بہت محبت ہے اور ساری بات ہی یہی ہے کہ آپ کو صرف بھائی سے محبت ہے گیلی آنکھوں سے اس نے زمر کی پوچھ دیکھی اگر سادھی کی جگہ ہنہ کھوتی تو آپ اتنی بھاگ دور کبھی نہ کرتی میرے اور آپ کے دمیان کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں ایک ٹیم کبھی میں نہیں ہو سکتے اس لئے میرے ساتھ بار بار یہ پیپ ٹاک کرنا چھوڑ دیں زمر نے گہری سانس لی اور باہر نکل کا دروازہ بند کر دیا پیچھے ہنین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا پوپو آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ میں کتنی اکیلی ہو گئی ہوں سر جھکائے آنسو صاف کرتے وہ خود سے کہہ رہی تھی زمر نیچے لاؤنچ میں آئی تو صداکت چائے لارہا تھا بھابی ریسٹرون چلی گئی جی باجی ہر روز چلی جاتی ہیں اور دیر سے آتی ہیں آنٹی جی کو تو چپ ہی لگ گئی ہے زمر نے جوابی تفسرانہ کیا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمع کر بیٹھی چائے کا کپ اٹھا لیا تب ہی وہ سیڑیاں اترتا دکھائی دیا تھانے سے فون آیا ہے بلا رہے ہیں کیا آپ چلیں گی والٹ جیب میں رکھتے اس نے پوچھا زمر نے گھونڈ بھرتے ہوئے شانے اچھکائے میں ایک اٹھانی ہوں ایک نوٹس پر ان پولیس والوں کو عدالت بلوا سکتی ہوں ان کو کام ہے تو وہ ہمارے پاس آئیں جلی رسی کا بل خیر اس نے کوٹ کا بٹن بند کرتے گہری سانس لی وہ لفٹ والا آدمی نیاز بیگ اسے کل رات گرفتار کر لیا گیا ہے دوپہر میں آپ کو پک کر لوں گا آپ اس سے ملنا تو چاہیں گی زمر نے چونگ کر کپ نیچے کر کے اسے دیکھا وہ اب بریک سے چابی اٹھا رہا تھا وی گلے کی شرٹ پر گری کوٹ پہنے ہوئے جوب شروع کر لی مگر کالر والی ڈریس شرٹ یا ٹائی پہننا تو اس کو پسند ہی نہیں ہے جیسے بال ذرا بڑے تو پھر اس سے چھوٹے کروا لیے اپنی جوب کے لحاظ سے مناسب لگ رہا تھا زمر نے نظریں پھیلی اور حلقہ سا اسواد میں سر ہلا دیا اوکے فارس نے بس رکھ کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر بیرونی دروازے کی طرف چلا گیا چلو یہ سیل بلا خیز ہی بنے اپنا سفینہ اس کا خدا اس کا نا خدا اس کا ہسپتال کا کشاد اور پرتائش کمرہ اس صبح میں بھی دمک رہا تھا کاؤچ پر میری بیٹھی کتاب چیرے کے سامنے کی ہوئے تھی بستر پر لیٹے سادی کے بازو آزاد تھے مگر پاؤں میں ہتکڑی لگا کر بیٹھ کے ساتھ نتھی کر دی گئی تھی سر کی طرح سے بیٹھ اونچا کر کے رکھا تھا اور وہ کھلی آنکھوں سے پہلے سے خاصا بہتر نظر آتا اٹھ گر دیکھ رہا تھا تمہیں کاردار صاحب نے میری نگرانی کے لیے در چھوڑا ہے دفتن اس نے پکارا مگر میری کتاب پڑھتی رہی کیا تمہیں معلوم ہے مجھے گولی کس نے ماری تھی میری نے صفہ پلٹایا نگاہیں صفے پر جمی تھی وہ پلکے سکیڑے گوھر سے اسے دیکھ رہا تھا تمہیں سب معلوم ہے تم بھی ان کی شریک جرم ہو خاموشی نے پھر سے اطراف کو اپنی لپیٹ میں لے لیا دفتن سادی نے ٹھنڈی ساز لی تمہارا بچہ کیسا ہے اس کا علاق کیسا جارہا ہے اب اس کا انداز دوستانہ تھا اس کاوچ اور بیٹ اور ضروری طبیعی اشیاء کے علاوہ اس کمرے میں کوئی بھی شہ نہ رکھی تھی جو اس کے کسی کام آ سکتی کوئی کھڑکی تک نہ تھی میرے گھر والے میرے لئے پریشان ہوں گے ان کو صرف اتنا بتا دو کہ میں زندہ ہوں بولتے ہو اس کی آواز بھرا گئی بہت امید سے ماری کو دیکھا مگر اس نے نگاہے تک نہ اٹھائیں مجھے کچھ چاہیے کچھ دیر بعد سادی نے بکارا بہری نے فوراں چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا وہ آدھے آستین کی اسپتال کی شٹ میں ملبوس تکیوں کے سہارے نیم دراز اس کو دیکھ رہا تھا کیا اس نے بے تاسو سپارٹ انداز میں دریافت کیا مجھے قرآن لادو میں اسی کو پڑھ لوں گا جیسے تم بور ہو رہی ہو ویسے میں بھی بور ہو رہا ہوں اتنا تو نعم کر سکتی ہو میرے لئے اوکے منگوا دوں گی اور دوبارہ سے کتاب چہرے کے سامنے کر لی سادی نے گہرے کرب سے آنکھیں بند کر لی ہر غلط بات پہ میں آپ کی کہہ دو لب بیک اس طرح خونے صداقت نہیں کر سکتا میں تانے کے اس کمرے میں چوکور میز بچھی تھی فارس اور زمر برابر کرسیوں پر بیٹھے تھے دائیں ہاتھ اے ایس پی سرمج شاہ تھا سامنے بچھی کرسیوں پر نیاز بیک براجمان تھا کندھے کرسی کی ٹیک پر گرائے گروان کے بٹن کھلے تھے سیاہ موچھوں اور سیاہ آنکھیں والا وہ شخص جس میں زمانے بھر کی بیزاری سموئے زمر کو دیکھ رہا تھا تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے سادی کو گولی ماری ہے زمر نے چپتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے تھنڈے انداز میں پوچھا تھا موہ میں کچھ چباتے ہوئے اس نے اس بات میں گردن ہلائی ہاں اس کا ریسٹورنٹ خریدنے کی بات ہی تو کی تھی آگے سے بولا نہیں بیچنی سارے لوگ شروع میں یہی کہتے ہیں میں نے صرف اسرار کیا دو تین دفعہ جا کر ملا بھی اس سے مگر سالہ غصے میں آ گیا مجھے گالیاں بکنے لگا سب برداشت ہوتا ہے بی بی مگر انگلی اٹھا کر سلکتی آنکھوں سے اسے دیکھا گالی برداشت نہیں ہوتی سو وہیں پھڑکا دیا اسے اب جا کر اگلے جہان میں بیچے اپنی دکان ساتھی اس سے ضائع سر جھٹکا اے زبان سمحل کر مزرہ غصے سے آگے کو ہوا تو سرمت شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے تھمنے کا اشارہ کیا زبر نے محض ایک ناپسندیدہ نظر فارس پر ڈالی اور دوبارہ نیاز بیک کی طرح متوجہ ہوئی ہسپتال سے کیوں گائب کیا تم نے اسے صاحب بات ہے بی بی جب تک لاش نہیں ہوتی قتل ثابت نہیں ہوتا بس وارڈ بوئی کو ملایا ساتھ اور لے گئے اسے گاڑی میں ڈالا اور کوڑی کے ڈھیر پر پھینک دیا صبح جا کر دیکھا میں نے نام و نشان تک نہ تھا خلاص بے پروائی سے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا فارس بہت زب سے اسے دیکھ رہا تھا مگر وہ اتنی ہی تھنڈی تھی کون سی گالی دی تھی اس نے آہ کیا دھراوں اب اس نے تلقی سے ہس کر سر جھٹکا ای ایس پی کے عبرو بھنچے حد میں رہ کر بات کرو نیاز بیک تو بی بی کو منع کرو نا کیوں میرا موں کھلوانا چاہتی ہے میں نے پوچھا زمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے آگے کوئی کون سی گالی دی تھی اس نے دھرا دیتا ہوں مگر تمہارے بندے کو اچھا نہیں لگے گا اس تزائیہ زہریلی مسکراہت لبوں پر بکھیر اس نے فارس کو دیکھا جو اتنے ہی غصے سے اسے گھور رہا تھا اور پھر اس نے تین چار اردو کی گالیاں دھرا دی میز پر رکھی فارس کی مٹھیاں بھیج گئی اور کتنی دفعہ دی اس نے یہ گالیاں زمر کا چہرہ ویسا تھا چار ایک بار تو دین تھی تب ہی اسے خلاص کرنا پڑا اور یہ سب کہنے کے کتنے پیسے دیے گئے ہیں تمہیں وہ خود کو بولنے سے روک نہیں سکا زمر نے زب سے گہری سانس لی فارس کو برداشت کرنا نیاز بے کو برداشت کرنے سے زیادہ مشکل تھا نیاز بے کے چہرے کے اتمنان اور اس سزا میں کوئی فرق نہیں آیا نیاز بے کسی سے ڈرتا نہیں ہے ڈنکے کی چوٹ پر بولا ہے سب کیونکہ ابھی وہ افسر پیدا نہیں ہوا جو چار دن سے زیادہ انگوٹھا بند کر کے چار انگلیاں دکھائیں نیاز بے کو حوالات میں رکھ سکے اس لیے اپنے مقالت عدالت میں کرو بی بی میرے پر یہ سکہ نہیں چلنے والا وہ سلسل موں میں کچھ چباتے وہ پیچھے ہو کر بیٹھا اور ایک تنظیہ مسکراتی نظر زمر پر ڈالی ویسے وہ تمہارا بھتیجہ تھا کیا بہت رویا تھا بچہ جب گولی لگی بلکل لڑکیوں کی طرح بس بہت ہو گیا سرمشاہ فارس کا سرک پڑتا چہرہ دیکھ کر اٹھ کڑا ہوا اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر نیاز بے کا گریبان پکڑ لے اس نے سپائیوں کو اشارہ کیا وہ ہتکڑیاں لگے نیاز بے کو اندر لے گئے دروازے میں گم ہونے سے قبل اس نے مسکراتے ہوئے پیچھے زمر کو دیکھتے مو سے وہ تنکہ تھوک کر پرے پھینکا تھا اس ساری بکواس کا کیا مطلب تھا یہ شخص اس کے جاتے ہی وہ ایک دم جیسے کھول کر کہنے لگا تھا مگر اسی پر زمر نے میس کے نیچے سے جوتی کی ہیل اس کی پندلی پر زور سے ماری فارس نے چونک کر اسے دیکھا وہ سامنے ایس پی کو دیکھ رہی تھی آپ کے تعاون کا شکریہ اس سے وہ جگہ معلوم کرنے کی کوشش کیجئے جہاں اس نے باڈی پھینکی تھی کودہ کون اٹھاتا ہے ٹرک کہاں جاتے ہیں آپ بس ہمیں باڈی ریکاور کر کے دے دیں اور اس شخص کو اسی سزا دلوا دیں اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس کے انداز پر وہ خون کے گھونڈ بھر کا خاموش ہو گیا وہ پرس اٹھا کر کھڑی ہو رہی تھی ہم باڈی ریکاور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر مجھے بہت افسوس ہے سرمشاہ سر کو خم دیکھ کر تازیت کرتے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اٹھا آپ کو بہت شکریہ جو اللہ کی مرضی اللہ اس کی مقفرت کرے وہ مڑی اور ایک تیز نظر فارس پر ڈالتی باہر نکل آئی گاڑی سامنے ہی کھڑی تھی وہاں جانے تک اس نے بمشکل زب کیا مگر چاہ بھی دروازے میں گھساتے وہ تیر سے زمر کی طرف گھوما وہ شخص میرے سامنے فارس گازی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تماشا مت بناو گھر جا کر بات کرتے ہیں فرنٹ سیٹ پر بیٹھے وہ تلخی سے بولی اور موبائل پر ایک نمبر ملانے لگی وہ اندر ہی اندر کھولتا ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھا اور زور سے دروازہ بند کیا مجھے لمحہ بھر کی رفاقتوں کے سراب اور ستائیں گے میری عمر بھر کی جو پیاس تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے ہنین اور ندرت کے کمرے میں وہی بے رونکی چھائی تھی اور وہ گمسم سی بیٹ پر اکڑوں بیٹھی تھی سیم اندر آیا اور دھپ کے ساتھ آگرہ ہنہ چت لیٹے چھت کو تکتے پکارا آج میں نے سکول سے چھٹی کی اور امی نے پوچھا بھی نہیں پہلے یاد ہے کبھی چھٹی نہیں کرنے دیتی تھی میں بگل میں پیاز رکھا سو جاتا کہ شاید صبح بخار ہو جائے مگر نہ بخار ہوتا نہ امی مانتی اور اب تو وہ بولتی ہی نہیں ہے ہنین گھٹنوں پر گال رکھے خاموش بیٹھی رہی یاد ہے ہنہ تھندر کیٹس میں بھی میمرا یا اس کا کوئی ساتھی کسی تھندر گیٹ کو اگواہ کر لیتا یہ نقصان پہنچاتا تو آخر میں باقی کیٹس اس کو بچا لیتے تھے اور سب صحیح ہو جاتا تھا کیا ہمارا بھائی بھی واپس آ جائے گا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا ممرا کون ہے اور جو اسے ڈھونڈنے کے لیے بظاہر بھاگ دور کر رہے ہیں ان کا بھی کچھ نہیں پتا وہ خب کی سے بولی مامو بھی بدل گئے ہیں پھپو بھی بدل گئی ہیں سیم کونی کے بل بیٹھا اور چیرہ اٹھا کر اسے دیکھا تم بدل گئی ہو ہنین نے گلہ امیز نظریں اس پر ڈالی جاؤ مجھے پڑھنے دو اور خلاف معمول وہ بلا چوچرہ کیے باہر نکل گیا پھر وہ اٹھی اور سائی ٹیبل پر دھری سفید جلد والی کتاب اٹھائی گھٹنوں پر رکھ کر بیدلی سے سفے پلٹانے لگی دروازہ کھلا تو تیز روشنی امرڈ امرڈ کر آنکھوں کو چندیا گئی وہ ماتے پہ ہاتھ کا چھجا بنائے قدم قدم چلتی آگے آئی تو دیکھا اس کے اردگر قدیم دمشقی ایک روشن دوپہر آباد تھی ہر شہ زردی میں لپٹی تھی مگر پہلے کے برعکس وہ بیدلی سے سر جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کچھے راستے پر آگے بڑھتی گئی دھول جوتوں کو آلودہ کرتی گئی جب چہرہ اٹھایا تو مسجد سے ملہے کا حجرہ سامنے تھا اور ایک طرف درگ تلے وہی ہڈیوں کا سب پنجر آدمی اکڑوں بیٹھا تھا اس کے چہرے کی مردانی اور ویرانی ہنوز برکرا تھی آج چھوٹی دیوار کے ساتھ شیک کھڑے تھے پیر تک آتا سفید چمکدار لباس پہنے مسکراتے ہوئے وہ بینہ مسکرائے قریب آ رکھی کیا آپ نے اس بیمار کو ابھی تک شفائیہ آپ نہیں کیا بیمار خود کوشش نہ کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا وہ کچھے راستے پر چلنے لگے تو وہ بھی سر جھکائے بددل سے ساتھ ہو لی تم کیوں داس ہو میرا بھائی کھو گیا ہے اور میں دن رات اس کے لیے دعا کرتی ہوں مگر میں سوچتی ہوں کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہو جائے گا جو نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا پھر بندہ دعا کیوں کرتا ہے دھول سے اٹے راستے پہ وہ دونوں آگے چلتے جا رہے تھے اور سر جھکائے دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی وہ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں چلتے چلتے شیک نے ایک طرف اشارہ کیا تو ہنہ نے چونکر سر اٹھایا سڑک کنارے بازار میں ایک کہوہ خانے کے باہر چونکیوں پر چند لوگ بیٹھے تھے اور بلند آواز میں بحث کر رہے تھے جو مقدر میں ہے وہ ملے گا جو نہیں مقدر وہ نہیں ملے گا سو سوال کرنا یا نہ کرنا برابر ہے ان میں سے ایک کہہ رہا تھا اور باقی سر دھن رہے تھے ہنین نے الجیوی نگاہیں اٹھا کر شیک کو دیکھا وہ مسکرائے یہ کہتے ہیں دعا کرنے یا نہ کرنے کا کیا فائدہ سب کچھ تو لکھا جا چکا مگر یہ ان کی جہالت ہے اور اپنے مسلک میں یہ خود تضاد رکھتے ہیں کیونکہ اگر ایسا ہے تو پھر ان سے پوچھو اگر سرابی تمہارا مقدر ہے تو پانی پیو یا نہ پیو پیاس بھج جائے گی کھیتی مقدر ہے تو دانہ ڈالو یا نہ ڈالو اناج اگھی جائے گا تو پھر کھاتے بیتے کیوں ہو دانے بوتے کیوں ہو وہ قدم بڑھاتے گئے اور ہنی ان کے ساتھ آگے چلتی گئی قدیم بازار میں لوگوں کی بھیر سے شور آوازیں کہوے کی مہک سب خلط ملط ہو رہا تھا اور ان کو دیکھو ذرا رکھ کر انہوں نے چتونوں سے ایک کھلے خیمے کی طرف اشارہ کیا جہاں اندر فرشی نشیس بچائے چند لوگ بیٹھے تھے ان کے سروں پر مقصود ٹوپیاں تھی اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے یہ کہتے ہیں دعا تو بس عبادت ہے سواب کا ذریعہ نیکی اور بدی تو لکھی جا چکی ہے تو دعا کرنا بس نیکی کی نشانی ہے اور عذاب پانا کفر کی علامت ہے نہ نیکی خیر کا سبب ہے اور نہ عذاب کفر کی وجہ ہے دعا صرف سواب کے لئے کرو ورنہ ہونا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے جس نے اس گھڑی مرنا ہے اب وہ کتکچی کرے تاؤن سے مرے یا اسے قدل کیا جائے سب برابر ہے مگر نہیں شیخ نے افسوس سے نفیم سر ہلایا یہ بھی غلط ہیں تو پھر صحیح کون ہے وہ پست آواز سے اور چیرے پر تکان لیے پوچھنے لگی شیخ دوبارہ چلنے لگے ہنہ کے پیر دھول میں اٹے جا رہے تھے یہ ہیں وہ جو صحیح ہیں انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا تو ہنین نے دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر دیکھا ایک درگ تلے چادر بچھا کر چند لڑکے قرآن پڑھ رہے تھے ان کا مولم ان کو سامنے چوکی پر براجمان تھا یہ کہتے ہیں کہ کوئی کام تب ہوتا ہے جب اس کے لئے اسباب اختیار کیے جائیں اور دعا ان اسباب میں سے ایک ہے سرابی کھانے پینے کے ساتھ ہے کھیتی ادانہ بونے کے ساتھ ہے اور جانور کی جان نکلنا زبا کرنے کے ساتھ ہے اور وہ جو بیمار تم نے دیکھا وہ یہی بات نہیں سمجھ پا رہا کہ اسباب میں سب سے زیادہ طاقتور دعا ہے اور اب وہ رکے اور اپنے قدموں پر واپس جانے لگے تھکی تھکی سی ہنا بھی ساتھ پلٹی اور وہ جو دعا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے وہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے فتح کسرت افاظ سے نہیں ملتی آسمانوں سے مدد کی صورت اتر کر آتی ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر خفا ہوتا ہے پس تم دوسروں کے ساتھ جتنی بھلائی کروگی اتنا ہی اللہ تمہیں عطا کرے گا کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے اگر یونس علیہ السلام خدا کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اس دن تک جب تک لوگ کھڑے کیے جائیں گے مشلی کے پیٹ میں ہی رہتے مگر شیخ جب دعا سب سے طاقتور ہتیار ہے تو دوسری چیزوں کی کیا ضرورت ہے میں نے دعا کی کہ بھائی ٹھیک ہو جائے وہ ہو گیا میں نے دعا کی وہ مجھ سے خفا نہ ہو اور وہ بات بھی سنبھل گئی وہ تپتی دپہن میں کچھے راستے پر چلتی کہہ رہی تھی دعا کافی ہے نا تو پھر یہ توقع نہیں کاہلی ہے بے عملی ہے جہالت ہے اکل منبود ہے جو تقدیر کو تقدیر سے توڑے اور تقدیر کے مقابلے میں تقدیر کو ہی لاکھڑا کرے اس کا کیا مطلب ہوا مطلب یہی ہے لڑکی کے اسباب بھی قدرت نے دیئے ہیں اور پریشانیاں بھی ان کو آپس میں لڑا دو اور آسمانوں سے مدد کی دعا کرو اور سنو قرآن پڑھا کرو اس میں ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے مسجد آ گئی تھی اور وہ بیمار ہنوز درک تلے بیٹھا تھا اکڑوں سر گھٹنوں پر اکھے ہڈیوں کا ڈھانچا لاغر اور مایوس سا وجود اس نے ایک ترہم بھری نگاہ اس پر ڈالی اور قدم آگے بڑھا دیئے امام کو کیا معلوم میرے مسئلوں کا ایک ساتھ صدیوں پہلے کے نائب بڑے امام کو کیا معلوم شیخ وہی مسجد کے پاس کھڑے رہ گئے اور وہ مدرست الجزویہ سے دور بہت دور صدیوں کے مسافت تیہ کرتی چلی گئی وہ تو زخموں کو نمک دان بنا دیتے ہیں دل کے زخموں پہ سیاست نہیں کر سکتا میں دوپیر ہنوز جھلس رہی تھی جب فارس نے کار اینیکسی کے سامنے زبزازار پر روکی اور ایک سلکتی نظر اس پر ڈالی وہ موبائل کان سے لگائے دوسری طرف جاتی گھنٹی سن رہی تھی وہ نہیں اٹھائے گا فون چھوڑ دیں اس انویسٹیگیٹر کا پیچھا اب باس نہیں ہے آپ اس کی زمر نے زور سے فون پرس میں پٹھا پیشانے پر بل لیے وہ موہ میں کچھ بڑ بڑ آئی تھی اس شخص کا موہ توڑنا تھا میں نے مگر آپ کی وجہ سے چھپ رہا اور وہ اے ایس پی وہ سب ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں کیا ضرورت تھی ان کے سامنے خاموش رہنے کی مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہاری کوئی ملازمہ نہیں ہوں وہ ناغواری سے اسی طرف دیکھ کر بولی تھی میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے تم نے کہا تھا کہ ہم ساتھ مل کا کام کر رہے ہیں اگر میرے ساتھ کام نہیں کرنا تو جھان دوں میں جاؤ میری طرف سے میں اپنے بچوں کو اکیلے ڈھونڈ لوں گی لیکن اگر میرے ساتھ کام کرنا ہے تو سب میرے طریقے سے ہوگا وہ میرے سامنے اتنی بکواس کرتا رہا اور میں سنتا رہا لانت ہے مجھ پر اس نے غصے سے سٹیرنگ پر ہاتھ مارا زمر نے بے ایک تیر کنپٹی کو مسئلہ فارس تو مجھے مزید ٹینشن دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے مجھے بھی پتا ہے کون کس کے ساتھ ملا ہو ہے مگر بعد بعد پہ اگلے کا گریبان پکڑنے اور دان توڑنے کے علاوہ بھی بہت طریقے ہوتے ہیں مگر میں بھی کسے بتا رہی ہوں سر جھٹا کر وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی جہاں سبزہ زارو انہیں نیکسی دکھائی دے رہی تھی فارس نے تپ کر اسے دیکھا تو اب کیا ہوگا وہ تو اصل مجھے مجھے کو کور کر گیا ہے کل کل آن زمانت پر رہا ہو جائے گا اور وہ اے ایس پی ایس پی بن جائے گا ایسے ملے گا ہمیں سادی میرا اس اے ایس پی کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن ہے تم اپنے غصے میں اندھی ہو کر اسے خراب نہ کرو یہ میری درخواست ہے مجھے ایک گھنٹہ مل جائے اس نیاز بیک کے ساتھ میں دیکھتا ہوں وہ کیسے سب نہیں بکتا کیا بتائے گا وہ اس کو کچھ بھی نہیں پتا اگر پتا ہوتا تو سرمت شاہی سے ہمارے سامنے نہ لاتا یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا وہ دوبارہ سے موبائل نکال کا نمبر ملانے لگی جھنجلا ہٹ اور اکتا ہٹ اس کے چہرے پر بکری تھی فارس چہرہ اس کی طرف موڑے سے دیکھنے لگا وہ نمبر ملاتے ہوئے بڑڑا رہی تھی مجھے پتا تھا تم کام بنانے کے بجائے سے بگاڑ ہوگے تم سے کچھ نہیں ہوگا وہ تیکھی نظروں سے سے دیکھے گیا اندر اٹھتا عبال ذرا کم ہوا چہرے کی رنگت نارمل ہونے لگی پھر اس نے گہری سانس لی آپ کو کیا چاہیے زمر نے فون کان سے لگاتے ہوئے اکتہ ہٹ بھری نظروں سے سے دیکھا انویسٹیگیٹر کو کیوں کال کر رہی ہیں کیا چاہیے آپ کو اس نے دھورایا ایسے مت پوچھو جیسے تم میرا کوئی کام کر سکتے ہو بیزاری سے اس نے فون ہٹایا لوگ کھولا ایک آدمی حراس کر رہا تھا آپ کو پھر آپ نے مجھے بتایا کیا دوبارہ اس نے کبھی تنگ کیا آپ کو زمر کے دروازہ کھولتے کھولتے ہاتھ تھمیں چونکر اس نے فارس کو دیکھا دو تین دفعہ آپ نے کچھ لوگوں کے بینک اکاؤنٹس اور بینک بیگراؤنڈ چیک کرنے کے لیے کہا تھا میں نے وہ کر کے دکھایا تھا یا نہیں وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا زمر کے عبرو مشتبہ انداز میں کھٹے ہوئے تب تم قاتل نہیں تھے میں نے پوچھا آپ کو کیا چاہیے ایک ایک لسپ پر زور دیا نظریں ابھی تک اس کی آنکھوں پر تھی تم کیا کر سکتے ہو میرے لیے اس نے نیاز بے کا بیگراؤنڈ چیک کر سکتے ہو اس کا پولیس ریکارڈ مالی حالات خاندانی حالات ڈیلنگز مجھے ہر چیز چاہیے جو بھی اس کو خود بھی معلوم نہ ہو اگر میرا انویسٹیگیٹر ہوتا تو کل شام سے پہلے ہر چیز میری ٹیبل پر ہوتی بولو تم کر سکتے ہو درشتی سے چبا چبا کر بولتی وہ ایک ملامتی نظر اس پر ڈال کر اس نے دروازہ کھولا تو سنا کل دوپہ سب آپ کی ٹیبل پر ہوگا وہ نکلی تو وہ زن سے کار آگے لے گیا زمر نے مڑ کر برہمی سے اسے دیکھا بتتمیز انگلی سے چہرے پر آئی لٹے ہٹائیں اور انیکسی کی طرف قدم بڑھانے لگی تب ہی اکب میں آواز آئی ہیلو ڈی اے وہ گھومی قدر جھنجھلایا قدر جھجکتا سا نوشیروہ وہاں کھڑا تھا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سے دیکھا اور پھر مڑ کر ایک خفہ نظر اکب میں برامدے میں کرسی پر بیٹھی جوائرات پر ڈالی اوہ نوشیروہ آپ کو بہت عرصے بعد دیکھا ہے وہ خود پر سکون ہوتے ہوئے اس کی طرح متوجہ ہوئی میں دبائی گیا ہوا تھا کل واپس آیا ہوں ممی نے بولا کہ ایک بیزار نظر پھر دور بیٹھی جوائرات پر ڈالی جو ادھر ہی دیکھ رہی تھی آپ سے تازیت کرلوں تازیت زمر کے دل کو دھکا سا لگا ابرو بھینج گئے مطلب وہی اس آدھی کے لیے مجھے بہت افسوس ہے تینکیو نوشیروہ مگر وہ زندہ ہے اور ہم اسے ڈھونڈ لیں گے قدر خوشکنداز میں بولی نوشیروہ کی گردن میں کوئی پھندہ سا پھنسنے لگا ہاشیو اور کیوں نہیں مجھے بہت افسوس ہے ویسے جلدی سے بات سنبھالی مگر یہ کیسے ہوا کس نے کیا پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے جلد پتہ چل جائے گا آپ کو کسی پہ شک نہیں اس نے گور سزمر کا چہرہ دیکھتے بولا ہاشیم سامنے ہوتا تو اس سوال پر اسے ایک تھپڑ تو لگا ہی دیتا آپ بتائیں آپ کو کس پہ شک ہے آپ کا تو وہ فرینڈ تھا اس کے سوشل کانٹیکس کو آپ جانتے ہی ہوں گے نہیں مجھے کیا بتا میں تو کافی دن سے اس سے ملا بھی نہیں تھا انفیکٹ میں تو اس واقعے سے ایک دن پہلے دبائی چلا گیا تھا مجھے واقعے افسوس ہے کہ میں اس کے پاس اس مشکل وقت میں نہیں تھا بظاہر لا پروائی اس سے شانے اچکائے مگر اندر سے اس کا سانس خوشک ہونے لگا تھا کیونکہ وہ چپتی نظروں سے اس سے دیکھ رہی تھی جی مجھے پتا ہے آپ تب دبائی میں تھے it's okay حاشم نے بتایا تھا وہ بات ختم کر کے مورنے لگی مگر ایک دم رکی چونکر اسے دیکھا سادی کے واقعے سے ایک دن پہلے مطلب میری شادی والے دن آپ دبائی گئے ہوئے تھے بیس تاریخ کو جی اور سوری بھول گیا شادی کی مبارک ہو آپ کو زمر نے بے اکتیار پیچھے اس کے کمرے کی بالکنی کو دیکھا جہاں شیشے کے دروازے کے پیچھے وہ اکیس تاریخ کی صبح اسے کھڑا نظر آیا تھا پھر اسے دیکھا آنکھیں سکیڑ کر یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے یا اتنے دن گزر جانے کے باعث یہ تاریخوں کو مکس اپ کر رہا ہے یا شاید اس نے اتنے دن مجھ سے افسوس نہیں کیا اس لیے بہانہ گھڑتا ہے stupid okay ڈی اے آپ کا دن اچھا گزرے زمر نے سر جھٹکا میں پبلک پروسیکیوٹر نہیں ہوں اب محض اتنا بتا کر وہ پلٹ گئی نوشیرون نے شانے جھٹکے اور واپس ہو لیا لبوں میں سیٹی بجاتا وہ جوائرات کے ساتھ کرسی پر دھپ سے آگی رہا تو اس نے گوہر سے اس کا چہرہ دیکھا ڈھنگ سے افسوس کیا یا نہیں ہاں کر لیا اس نے ہاتھ جھلا کر اشارہ کیا ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی جوائرات نے رس بھرا گلاس ہونٹو تک لے جاتے سوچتی نظروں سے سے دیکھا شیرو کیا مسئلہ ہے تم دنوں بھائی مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو اوہ ممی بس کر دیں وہ بیزار ہوا آپ کو بتائے بغیر کیا چلا گیا تب سے تبتیش کر رہی ہیں کوئی تو بات ہے سادھی والے معاملے سے اگر تم لوگوں کا کوئی تعلق ہے تو مجھے ابھی بتا دو مجھے نہیں بتائی یہ سادھی والا معاملہ بھائی میں تو دبائی میں تھا مگر بہت خوشی ہوئی زندگی سے ایک مسئلہ تو کم ہوا اندر جا رہا ہوں آپ بیٹھیں اتنی گرمی میں بہار موں کے زاویے بگاڑتا وہ اٹھا اور بیرونی زینے کی طرف بڑھ گیا جو اوپر اس کے کمرے کی بالکنین تک جاتا تھا جویرہ سوچ میں گم اسے جاتے دیکھے گئی تحریر بیچ کر تو کبھی بات بیچ کر پاتے ہیں رس صورتحال بیچ کر اگلی سپیر پہلے سے بھی زیادہ گرم تھی یہ شابان کے آخری آیام تھے اور شہر بھر میں مصروفیت بڑھ سی گئی تھی ایسے میں اس بلند امارت کی ٹاپ فلور کے آفیسز میں بھی معمول کی چہل پہل جاری تھی حاشم کاردار کے آفیس کے باہر بیٹھی سیکیٹری لنچ پریک کے دوران ایک ہاتھ میں سینڈویچ لیے دوسرے میں میکزین پکڑے قدرے تاجب سے پڑتی جا رہی تھی تب ہی انٹر کام بجا تو وہ میکزین پہ سینڈویچ بیگ رکھ کر فوراں متوجہ ہوئی جی سر اوکے ریسیور رکھ کر اٹھ گئی اس کے سینڈویچ بیگ تلے میکزین کا آدھا صفہ دکھائی دے رہا تھا شہر سرخی واضح تھی نیس کام کے نوجوان سائنس دان اور تھرکول کے سینئر انجینئر کو لاپتہ ہوئے پندرمہ روز ہو گیا ساتھ میں آدھی ڈھکی تصویر بھی چھلک رہی تھی گنگریالے والے والا لڑکا مسکراتا ہوا حلیمہ نے آفس کا دروازہ دھکیلہ تو منظر سا کھلتا گیا چوڑی میز کے پیچھے حاشم بغیر کوٹ کے بیٹھا فون پہ بات کر رہا تھا اور سامنے کرسی پر خاور بیٹھا ایک فائل کے صفحے پہ لٹا رہا تھا حاشم نے انگلی سے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا پھر فون پر ہس کا کسی کو الویدائی کلمات کہے پھر اسے دیکھتا اس کی طرح متوجہ ہوا حلیمہ وہ لیٹرز مجھے ابھی لا دو میں سائن کر دیتا ہوں پھر مجھے نکلنا ہوگا اوکے سر وہ چپ ہوئی قدرت تزبزب سے رکھی سر میں نے ابھی میگزین میں دیکھا آپ کا وہ فرنڈ سادھی یوسف وہ مسنگ ہے سفے پلٹتے خاور نے ایک دم مڑ کر اسے دیکھا اور دوبارہ فون اٹھا دے حاشم نے بکو ٹھہر کر پھر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہاں وہ تو کافی دن سے مسنگ ہے ہم سب اس کے دوست اور خاندان والے بہت اپسٹ ہیں اس کے لیے حاشم بولا تو لہجے سے فکرمندی جھلگتی تھی اوہ ایم سوری سر اکیس مئی کو وہ آیا تھا ادھر اور کسے پتا تھا کہ اسی رات وہ تاثف سے بول رہی تھی اور حاشم کی گردن میں ڈوب کر اُبھرتی گلٹی واضح دکھائی دی کسے پتا تھا خاور چونکنے والے انداز میں حاشم کو دیکھ رہا تھا حاشم ذرا سا کھنکارا حلیمہ تم نے اس ہفتے بہت کالز کی تھی اسے کیا پولیس نے تم سے کچھ پوچھا اس بارے میں وہ تھٹک کر رکھی آنکھیں اچمبے سے سکڑی نہیں سر دراصل پولیس اس کی گلڈ فرینڈ کو ڈھونڈ رہی تھی وہ بھی مسنگ ہے اور تمہاری کالز کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے تفتیش کی تھی مگر میں نے انہیں تسلی کروا دی کہ تمہارا اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ایسا ہی ہے نا اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اپنا یہ سے کہہ رہا تھا خاور نے مسکراہت چھپانے کو چہرہ نیچے کر لیا نہیں سر میں تو اسے جانتی بھی نہیں وہ ایک دم حیران پریشان نظر آنے لگی ہاں میں نے بھی انہیں یہی کہا کہ تمہاری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور کالز بھی تم نے نہیں کی میں نے کی تھی آفیس سے وہ مشکوق تھے ان کو بس کسی لڑکی کا چہرہ چاہیے اس مسنگ گلڈ فرینڈ کے ساتھ فٹ کرنے کے لیے مگر تو فکر مت کرو حاشم کاردر کی سیکیٹی کو آنکھ ہٹا کر بھی نہیں دیکھ سکتے میں سبھال لوں گا رسان سے اس کے دسلی کرائی تینکیو سر وہ ذرا سے پریشان ذرا ممنون سی واپس پلٹی اپنے ڈیکس پر آ کر اس نے کسی کراہیت بھری شہ کی طرح وہ میگزین مورکر ڈس بین میں پھیکا اور سینڈویچ لے کر واپس کمپیوٹر پر بیٹھ گی اوف ساتھ میں جھجری لی اندر خواہر نے ستائشی مسکراہت سے سامنے بیٹھے حاشم کو دیکھا اب یہ قیامت تک سادھی کے ذکر نہیں کرے گی اس نے ہلکے سے کندے اچھکائے حاشم سب سنبھال سکتا ہے پھر ذرا آگے کو ہوا اس شخص کا کچھ پتا چلا جو موقع پر موجود تھا مجھے ایک واہمے سے زیادہ کچھ نہیں لگتا اگر وہاں کوئی انجان شخص ہوتا تو گواہی کے لیے آگیا آتا مگر ایسا نہیں ہوا بلفرض اگر وہ سادھی کا کوئی جاننے والا تھا تو اس انسان گلی میں کیا کر رہا تھا یقین سادھی نے ہی اسے بلایا ہوگا میں نے اس کا سارا کال ریکارڈ چیک کیا ہے اس نے ہمارے آفسس سے جانے کے بعد کوئی کال نہیں کی سو یہ ممکن نہیں کہ وہاں کوئی ہو مگر حاشم کے آنکھوں میں تشویش کم نہیں ہوئی تھی پولیس کو کس نے بلایا ہمسائیوں میں سے کسی نے فون کیا تھا انہوں نے اس کی چیخیں سنی تھی پولیس کو معلوم نہیں تھا مگر میں نے زمر صاحبہ سے پوچھا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ وہ سادھی کی محلے کی کوئی خاتون ہے اور زمر کی ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے بھی کچھ نہیں دیکھا حاشم نے گہری سانس لی پیچھے کو ٹیک لگائی اور سوچتی نظروں سے سامنے دیوار کو دیکھنے لگا اس کی کال ریکارڈز وہ لوگ بھی نکلوائیں گے حلیمہ نے اپنے نمبر سے کوئی کال نہیں کی آپ کے ڈیسٹ فون سے کی تھی اور وہ آپ کا دوست تھا کوئی شک نہیں کرے گا اس کے فون سے کچھ نہیں ملا اہاں صفحہ چٹ اس سے شاید ڈر تھا کہ ہم اس کا فون بگنا کرے ہوں اس لیے وہ اس پر بھی کوئی پرخطر شئے نہیں رکھتا تھا بہرحال وہ مکمل طور پر تباہ کر کے ڈسپوز آف کر دیا ہے کسی کو نہیں ملے گا جیسے وہ خود کسی کو نہیں ملے گا حاشم کے چہرے پر ایک عجیب سا احساس ابرہ اس نے خامر کی طرف دیکھا اور جب بولا تو آواز ہلکی تھی دے دو حاشم نے اٹھائی کے نوٹ ڈھیلی کرتے قدر تکان سے کہا خاور کو بے چینی ہوئی ہمیں اس کو ہسپتال میں ہی ختم کر دینا چاہیے تھا اس کو زندہ چھوڑ کر آپ گلتی کر رہے ہیں خاور ہم یہ موضوع ختم کر چکے ہیں خاور سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا میں نے ہمیشہ سوچا سر کہ جب نجومی کہہ دے کہ اس سال میں پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دینا بہتر ہے تو نیل میں تیرتے صندوق کو ڈبو دونے کے بجائے اسے اپنے پہلو اور دل میں جگہ دینے کا غلط فیصلہ انسان سے کون کرواتا ہے مگر کچھ دن سے مجھے لگنے لگا ہے کہ باقی محبت پر انسان کے اختیار نہیں ہوتا خیر اس نے گہری سانس لی مسس کاردار مجھ سے بار بار اشاروں کنائوں میں پوچھ رہی ہے جو آپ انہیں نہیں بتانا چاہ رہے اس بارے میں گور کیجئے گا وہ چلا گیا اور حاشم کلم انگلیوں میں گھماتا سوچ میں ڈوبا بیٹھا رہا کام اس سے آ پڑا ہے کہ جس کا جہان میں لے وے نہ کوئی نام ستمگر کہے بغیر فوڈلی ایور آفٹر ریسٹرن کے اندر اس سپہر اکہ دکہ لوگ ہی موجود تھے کونے کی ایک میز پر زمر کاغذات پھلائے بیٹھی تھی اس نے زرد پھول دار جوڑا پہن رکھا تھا اور بال آدھی کیچر میں باندھے سر جھکائے سفے اولٹ پلٹ کر رہی تھی گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کا کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی ندرت کو بھی دیکھ لیتی جو ریجسٹر چیک کر رہی تھی اس کی آنکھوں تلے گہرے ہلکے تھے اور چہرہ زرد تھا بھابی ہم اس سے بہت جلد ڈھون لیں گے ہلکا سا مسکراہ کر زمر نے ان کو پکارا انہوں نے اس کی طرف دیکھے بینا سر ہلایا زمر کی مسکراہت مدم ہو گئی ندرت اب زیادہ بات نہیں کیا کرتی تھی زمر روز ادھر ہی ہوتی مگر آج خلاف معمول ہنین بھی ساتھ آئی تھی البتہ اس کی قریب نہیں بیٹھی کچن میں کھڑی رہتی یا کبھی بہار آ جاتی ہنا کیا تم مجھے سادی کی لیپ ٹاپ کا پاسورٹ کھول کے دے سکتی ہو زمر نے نرمی سے اسے پکارا وہ کچن کے دروازے پر کھڑی تھی اس کی بات پر مڑ کر اسے دیکھا مجھے نہیں آتے یہ کام اور رخ پھیر لیا ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے لیپ ٹاپ سے کیا ملے گا کال ریکارڈ سے بھی کچھ نہیں ملا وہ خفگی سے اس کی طرف پشت کیے بولی تھی زمر نے گہری سانس لی کیا تم نے اپنی دوستوں سے پتا کیا کسی کے بھائی نے بتائی تھی سادی کو وہ بات نائمہ کے بھائی نے بتایا ہوگا اب وہ کوئی مانے گا تھوڑی اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈاکٹر سارا سے پوچھو نیسکوم میں حلیمہ نامی سیکیٹری کس کی ہے زمر کے پاس ان کاموں کی ایک لمبی فیرس تھی جو اس نے ہنین کو دیئے تھے اور جو ہنین نہیں کر کے دے رہی تھی اس بات پر تنک پلٹی سارا خالہ ابھی تک تھر میں ہیں کہہ رہی تھی واپس آ کر بتا کریں گی سیکیٹری کا وہ خود اتنی پریشان اور شاکٹ ہیں بھائی کے لیے کہہ رہی تھی فیلڈ پر بھی سب بہت اپسٹ ہیں بھائی کی وجہ سے اب بار بار کیا تنگ کروں ان کو زمر نے نفی میں سر ہلاتے گہرے سانس خارج کی اور واپس کاغذات کے طرح متوجہ ہوئی تب ہی سامنے دروازہ کھلا اور کوئی لمبے لمبے ڈک بھرتا اس کی میس کے قریب آ کر کھڑا ہوا میم اسلام علیکم زمر نے سر اٹھایا اہمر سامنے کھڑا تھا تزبزب اور فکرمندی سے سے دیکھتا والیکم السلام بیٹھئے وہ بینیازی سے کہہ کر کل صفحے نکال کر دوسری فائل میں لگانے لگی آہ وہ میں نے آپ کو ابھی کال کیا تھا آپ نے بتایا آپ ادھر ہیں کرسی کھینچ کا سامنے بیٹھتے اس نے یاد دلایا چڑیل کا کیا بھروسہ ہم کافی جلدی مل گیا آپ کو ایڈریس دو پرابلم میں پہلے آشکا ہوں ادھر سادی کے ساتھ اوہ مجھے بہت افسوس ہے اس کے لیے جلدی سے آگے ہو کر وہ تاثف سے کہنے لگا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا اگر میں کچھ کر سکوں اس کے لیے تو پلیز بتائیے آپ کے خیال میں اس کے ساتھ یہ کس نے کیا ہوگا وہ کاغذہ سمیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی میرا خیال ہے کہ وہ رکا ہچکچا ہٹ سے کنپٹی کھ جائی کوٹ میں ایک جج ہے سادی نے اس جج کو سٹاپ زمر نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر اور آنکھیں نکال کر اسے روکا وہ ٹھہرا اور ناسم جی سے اسے دیکھا ہم اس بارے میں بات نہیں کر رہے ہوکے اسے گھور کا بظاہر تھنڈا انداز میں کہا وہ ذرا الجھا مگر آپ میری بات تو سن لے اہمر اگر مجھ سے کوٹ میں پوچھا گیا کیا ہم نے ایسی کوئی بات کی ہے یا نہیں تو میں اس ٹینڈ پر جھوٹ نہیں بول سکتی اس لیے ہم ایسی کوئی بھی بات نہیں کر رہ سکتے اوکے ابرو اٹھا کر سکتی سے جتایا اہمر کا مو کھل گیا آپ جانتی ہیں کہ گازی کیسے رہا ہوا تھا اسے جج نے رہا کیا تھا میں یہی جانتی ہوں کھا جانے والی نظروں سے سے دیکھتے احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا جی بلکل آف کورس اہمر نے دم بخود اسبات میں سر ہلا ہے مگر جسٹس سکندر نے کبھی کوئی ذکر کیا اہمر جسٹس صاحب میرے پاس آئے تھے اور میں نے وہی کہا جو میں نے کہنا تھا ٹھے ٹھے کر وہ بولی اہمر نے سمجھنے والے انداز میں گردن ہلائی زمر کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر پھر سے تازہ ہوا وہ اپنے آفس میں کھڑی تھے اور جسٹس سکندر بدلتے رنگوں والا چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑے تھے یہ پیکٹ مجھے آپ کے بھتیجے نے بھیجوایا ہے اس کو ایک نظر دیکھئے اور بتائیے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں زمر نے سینے پہ بازو لپیٹے اور چپتی ان آنکھوں سے ان کو دیکھا یور آنر میں اس کو نہیں کھولوں گی مجھے نہیں معلوم اس میں کیا ہے اس میں ثبوت اور شوائد ہو سکتے ہیں جو اس نے اپنے ماموں کے حق میں جبا کر کے بھیجے ہیں آپ کو اور اس میں کوئی قابلہ اعتراض نہیں ہے اس لئے آپ اس پیکٹ کو لے جائیے اور بطور جج وہی کیجئے جو آپ کو بہتر لگتا ہے کیونکہ میں یہ کیس آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتی یہ غلط ہے ساتھ میں کلائی پر بندی گھڑی دیکھی مجھے چلنا ہوگا اور پرس وغیرہ سمیٹنے لگی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے یور آرنر میں نے اس کو نہیں کھولا اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے اجازت دیجئے اور تیزی سے باہر نکل گئی ہلکا سا سر جھٹکا تو یاد کا بلبلہ ہوا میں تحلیل ہوا اور وہ واپس ریشٹرنٹ میں آئی کوئی اور کام جس میں آپ سادی کے شریک رہے ہیں ہوں سنجیدگی سے احمر کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگی میسیل شہرین کاردار کا ایک کام تھا وہ تفصیل بتانے لگا زمر بار سے سنتی رہی آخر میں بس اتنا بولی مجھے شہرین کی وہ ویڈیو چاہیے آپ کے پاس ہوگی یقینا احمر نے حیرت سے اسے دیکھا سوری مگر میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ میں وہ ہر جگہ سے مٹا چکا ہوں میرے پاس وہ نہیں ہے مجھے وہ ویڈیو چاہیے احمر توڑ توڑ کر اس نے الفاظ ادا کیے احمر کے چہرے پر بے پناہ افسوس اگرا مطلب آپ مجھے اتنا کوئی گراوے انسان سمجھتی ہیں کہ میں کلپ کے ریکارڈ سے مٹا کر اس کو اپنے پاس رکھ لوں گا مجھے آپ کی سوچ پر افسوس ہے اور جذباتی انداز میں میں وہ بولے جا رہا تھا کہ زمر نے زور سے میز پر ہاتھ مارا احمر شفی اور اس کو گھورا اوکے سوری میرے کمپیوٹر میں پڑی ہے کل لا دوں گا اس نے فورا ہاتھ اٹھا دیئے پھر بیچارگی سے ادھر ادھر دیکھا ذرا دیر کو تھٹکا ایکسکیوز بی یہ لڑکی کون ہے زمر نے اس کی نظروں کے تاقب میں کچن کی سمت دیکھا جہاں انین قدرے روخ موڑے کھڑی تھی زمر نے واپس ایک تیز نظر احمر پر ڈالی یہ سادی کی بہن ہے یعنی کہ فارس کی بھانجی اور اگر فارس یہاں ہوتا تو آپ کی آنکھیں نکال چکا ہوتا اب تک نرمی سے گویا ہوئی تو وہ جو دیکھے جا رہا تھا بڑھا کر سیدھا ہوا نہیں نہیں سوری میرا یہ مطلب نہیں تھا کرسی پر روک بھی موڑ لیا پھر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا میں چلتا ہوں کل ویڈیو لا دوں گا اجلت میں کہتا شمندہ سا فوراں باہر نکل آیا زمر نے دیکھا باہر شیشے کے دروازے کے پار فارس آتا دکھائی دے رہا تھا احمر نے بھی اسے دیکھ لیا اس کے پاس لمحے بھر کو رکا تمہیں ادھر فارس نے دھوپ کے باعث آنکھیں چندیا کر اسے دیکھا آج اس نے بھرا کوٹ پہن رکھا تھا اندر گول گلے کی سیاہ شرٹ پھر ویسی ہی شرٹ ہاتھ میں کچھ کاغذ پکڑ رکھتے ہیں سادی کا افسوس کرنے آیا تھا مگر اب سوچ رہا ہوں کہ جو عزم فیصلہ کیا تھا چڑیل کو چڑیل نہ کہنے کا وہ واپس لے لوں نہائیت جل کر بولا مطلب اس نے تاجب سے اسے سر سے پیر تک دیکھا دفع کرو احمد نے سر جھلایا پھر جلدی سے قریب ہوا پتہ ہے کیا زمر میڈم سب جانتی ہیں کہ کیسے تم باہر آئے کیسے سادی نے جج کو بلیک میل کیا اور وہ جج سب سے پہلے انہی کے پاس گیا تھا مگر وہ تیس تیس بولے جا رہا تھا فارس نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا ایک منٹ ایک منٹ حیرت اور شوق سے اس نے بات کٹی اس کو چھوڑو تم کیسے جانتے ہو یہ سب جذباتی انداز میں بولتے ہیں ایمر کو بریک لگی موہ کھل گیا اپس بیگتیا دو قدم بھی جھٹا میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی میں چلتا ہوں تمہاری امی کے انتقال کو سات سال گزر چکے ہیں سیدھی طرح مجھے پوری بات بتاؤ وہ دیکھو میرا کوئی قصور نہیں آخر لوگ میرے پاس مشورے لینے آتے ہی کیوں ہیں وہ واقعی روحانسہ ہوا میں نے تو صرف ایک مشورہ تم وہ انتہائی غصے میں آگے بڑھا تم نے میرے بھانجے کو بلیک میلر بنا دیا دبی دبی آواز میں گر آیا تھا تو اور کیا کرتا کوئی راستہ ہی نہیں تھا دیکھو مجھے جلدی ہے ابھی میں جا رہا ہوں بعد میں بات کرتے ہیں ہاں تیسز بولتا پیچھے ہٹتے وہ مڑا اور اپنی کار کی طرف لپکا فارس بمشکل ضبط کر کے سے جاتے دیکھتا رہا پھر واپس مڑا تو شیشے کی دیوار کے پار ریسٹرن کے اندر وہ بیٹھی اسی طرف دیکھ رہی تھی اس کے دیکھنے پر سر جھکا کا کاغذات پلٹ کرنے لگی اس کے بعد اس کو تو میں بعد میں پوچھوں گا ایک مگی نگاہ ڈالتے سٹپنی پر ڈالکا وہ گہری سانس لے کر اندر آیا زمر سر جھکا ہے کاغذ دیکھ رہی تھی جب ان کاغذوں پر اس نے ایک فولڈر رکھا زمر نے سر اٹھایا وہ سنجیدہ سا سامنے کھڑا تھا آپ کے انویسٹیگیٹر نے جواب نہیں دیا زمر نے اس کے تنس کو نظر انداز کر کے فولڈر کھولا ایسا ایسا کاغذات پر نظر دوڑاتی گئی ابرو اٹھائے لب سکیڑے نیاز بیگ دو دفعہ جیل جا چکا ہے صرف ایک بار تین سال کے سزا کارٹی تھی مبینہ طور پر دو قتل کر چکا ہے اور دونوں دفعہ الزام سے بچکن نکل آیا تھا چار بچے ہیں ایک بیوی جو سیٹلائی ٹاؤن میں اس کے گھر میں رہتے ہیں اس کے علاوہ ایک ورکا ایک عورت سے اس کا تعلق ہے امینہ امتیاز نام ہے اس کو فلیٹ لے کر دیا ہوا ہے اور ایک انجیو میں اچھی نوکری دلوار رکھی ہے باقی سب اس فولڈر میں ہے زمر صفے پلٹاتی گئی اور چہرے پر متاثر کن تاثرات نہ آنے دینے کی کوشش کرتے خود کو سپارٹ رکھا پھر نگاہیں اٹھائی مجھے اس امینہ امتیاز کی ایک ایک تفصیل چاہیے یہ کہاں رہتی ہے کیا روٹین ہے اس کی کب الفاظ لبوں میں رہ گئے فارس نے کوٹ کی اندرونی جیو سے چند تیہ شدہ کاغذ نکال کر ایک سے سامنے رکھے اور کچھ وہ سنجیدہ سا سپارٹ سا نہیں وہ بینیازی سے کاغذوں کی تہیں کھولتی قدریں رخ موڑ گئی وہ بھی نہیں رکا اندرونی دورت کو وہ سلام کی اور باہر نکل گیا اس کے جاتے ہی زمر کے چہرے کی لاتا لکی ہوا ہونے لگی اور وہ ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ تیز تیز ان کاغذات کو پڑھنے لگی ہم سے نہ پوچھو ہجر کے قصے ہسپتال کا وہ کمرہ ساری دنیا سے الگ تھلگ اور کٹا ہوا لگتا تھا سادھی بیٹ سے ٹیک لگائے پاؤں لمبے کیے بیٹھا تھا اور دو تین افراد اس کے ساتھ کھڑے تھے ایک جھک کر اس کی ٹانگ کے زخم کی ڈریسنگ تبدیل کر رہا تھا خود وہ بس سینے پر وازو لپیٹے خاموشی سے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا شروع میں اس نے ان میل نرسے سے ہم کلام ہونے کی کافی کوشش کی تھی مگر وہ نہ سنتے تھے نہ جواب دیتے تھے سو اب توانائی ضائع کرنا بے فائدہ تھا سوائے اس ڈاکٹر کے آج وہ بال پونی میں باندے اس کے سر پر کھڑی گردن جھکا کر پٹی بدلنے کے عمل کو دیکھ رہی تھی کام مکمل کر کے وہ لوگ اسی خاموشی سے چلے گئے جس طرح آئے تھے البتہ وہ چند لمحے کے لیے کھڑی رہی کیا تمہیں اس پیر کی ہتھکڑی سے تکلیف تو نہیں ہو رہی ڈرتے ڈرتے میری کو نظرانداز کرتے اس نے پوچھا میری ایک دم ناغواری سے اٹھی نہیں سادی نے رخ پھیر لیا لڑکی نے بیبسی بھری امدردی سے اسے دیکھا تمہارا کام ختم ہو گیا ہے مایا اب تم جاؤ میری نے اس کو گھورا مایا سر جھکائے اوکے کہتی دروازے کی طرح بڑی دروازہ کھولتے ہوئے مڑ کر ایک بیبس دکھی نظر اس پر ڈالی اور پھر باہر نکل گئی میری صوفے پر بیٹھ گی سادی اب اس سے بات نہیں کرتا تھا وہ ڈھیلا پڑ چکا تھا یا شاید اس کیچ سے نکلنے کا راستہ کوئی نہ تھا اس نے سائی ٹیبل سے اپنا قرآن اٹھایا اور خاموشی سے صفے پلٹانے لگا اسے یاد نہیں آرہا تھا کہ کل تلاوت کہاں سے چھوڑی تھی پھر یاد کرنے کی کوشش کیے بغیر اس نے اپنی پسندیدہ صورت کھولی چونٹیوں کی صورت پیمبروں کی صورت مجھے اپنا قرآن پہن بھی چاہیے صفے سے نگاہ اٹھائے بغیر اطلاع دی جواب بھی اسی سرد انداز میں میری کی طرف سے آیا تھا تمہیں کسی بھی قسم کا گیجٹ نہیں مل سکتا ساری سادی نے مزید کچھ نہیں کہا عوض بلہ پڑھا اور صفے پر دھیان دیا جہاں صفیت کاغذ کے اوپر سیاہ الفاظ جگمگا رہے تھے اس کی آنکھیں ان الفاظ پر جم گئیں کمنے میں چھایا دپریشن تناؤ اور افسردگی ہر شئے اس جگمگاہ ہٹ میں پس منظر میں جانے لگی آیت اس سے کہہ رہی تھی مگر جس کسی نے بھی ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا ہو تو بے شک میں اللہ غفور اور رحیم ہو چند لمحے کے لئے اس کا رابطہ کمرے کے دوسرے حصوں سے کٹ گیا بیٹھ کے گرد سیاہ جگمگاہ ہٹ کا ایک حالہ سا کھج گیا جس میں وہ سر جکائے بیٹھا ہاتھ میں پکڑی کتاب پڑھ رہا تھا اللہ تعالیٰ وہ مدھم آواز میں بڑھ بڑھ آیا تو سیاہ ہیروں سے جگمگاہ ہٹ دل کے اندر اترتی ہر آگ کو ٹھنڈا کرنے لگی مجھے یہ آیت یاد ہے جہاں بچپن میں میں قرآن پڑھنے جاتا تھا وہاں میری ڈیچہ نے یہ آیات بہت اچھے سے پڑھائی تھی وہ کہتی تھی عربی بہت گھاڑی زبان ہے اس میں ہر لفظ کا بہت وسیع مطلب ہوتا ہے قرآن تب سمجھائے گا جب اس کے ہر لفظ کے مطلب کو سمجھو گے جیسے اللہ دیکھے نا آپ نے کہا جو کوئی ظلم کرے تو ظلم کا مطلب کیا ہے سارے ذہنی تناؤں میں بھی مجھے یاد ہے ظلم کا مطلب ہے کسی کے حق میں کمی کرنا تو آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں اللہ کہ ہم زندگی میں جب بھی کسی کے حق میں کمی کریں تو احساس ہونے پر صرف سوری کر دینے کے بجائے برائی کو اس دکھ اور تکلیف کو ہمیں اچھائی اور محبت سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہئے ان سارے دنوں میں مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اس قید میں اس لیے پڑا ہوں کیونکہ میں نے زمر کا دل دکھایا تھا وہ بیمار تھی انہوں نے کیا نہیں کیا میرے لئے کیا تھا اگر میں فارس مامو کی مسلسل حمایت کرنے کے بجائے دکھاوے کو ہی صحیح ان کی بات پر حقین کرنے نہیں کیا دکاری کر لیتا مگر میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا اگر چار سال انہوں نے تعلق نہیں رکھا تو میں بھی ان کی موجودی میں ان کے گھر نہیں جاتا تھا میں نے بھی کال کرنی چھوڑ دی تھی آخر میں پہل تو پھر انہوں نے ہی کی وہ سونیا کے سالگیرہ کا کارڈ لے کر آئیں میں تو نہیں گیا نا مگر اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر میں نے اس ظلم کو اچھائی سے بدلنے کی کوشش کی ہے تو پھر آپ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی اتنا تو مجھے پتا ہے کہ پیچھے گھر میں مجھے کوئی بھی برا نہیں سمجھتا ہوگا میری مداوے کی کوششوں نے میری سب کمی کو تحریر دھانپ لی ہوگی وہ سر جھکائے بڑھ بڑھاتے ہوئے چونکا اوہ جیسے کچھ سمجھ آیا اس لئے آپ نے کہا کہ آپ غفور اور رحیم ہیں غفور کہتے ہیں دھانپنے والے کو جو گناہوں کو دھانپ کر ان کو مٹا دے ماف کر دے اور رحیم اس نے آنکھیں میچ کر یاد کرنا چاہا کندھا پھر سے درد کرنے لگا تھا بار بار اہم کرنے والا لوگوں کی غلطیاں گناہ سب بار بار ماف کرنے والا پھر سے ان کو موقع دینے والا سیاہ حروف کی جگمگاہت اس کے گرد کسی اونچے دائرے کی طرح رقصہ تھی باقی سب کچھ چھپ گیا تھا بدکت اس نے اگلی الفاظ پڑھنے چاہے اور اپنا ہاتھ ڈال لیجی اپنے گریبان میں اے موسیٰ وہ نکلے گا سفید چمکدار بغیر کسی عیب کے یعنی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں موجزاتی طور پر یہ نو نشانیاں ہیں ان کو لے جائیے فیراؤن اور اس کی قوم کی طرف بے شک وہ لوگ جو حد سے بڑ جانے والے ہیں آہ اللہ سر جھکائے بیٹھے لڑکے نے کرب سے آنکھیں بند کی میں نے بھی یہی کرنا چاہا تھا مگر مجھے بھول گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تنہا نہیں گئے تھے وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئے تھے میں نے زندگی کی دوسری بڑی گلتی کی زمر اور ہنین سے جھوٹ بول کر کہ میں نے اس کام جا رہا ہوں اب ان کو کون بتائے گا کہ میں کہاں ہوں اور پہلی گلتی اس کی بند آگھوں کے آگے ایک منظر لہرائیا گولی لگنے سے چند منٹ پہلے میں نے وہ پین کیمرہ ایک غلط شخص کے ہاتھ میں دے دیا اوہ اللہ پھر اس نے ذہن سے ساری یادوں کو جھٹک کر آنکھیں کھولی اور اگلی آیت پر انگلی رکھی پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والی ہمائی نشانہ آ گئیں تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے ایک ایک لفظ نے اس نے ٹھہر کر اندر اتارا دل و دماغ میں عجیب کنوٹیت اور عذیت بھڑتی گئی اللہ آپ کو تو پتا تھا کہ وہ اس کو نہیں مانیں گے ہدایت کی کوئی بھی بات ان کے دل کو موم نہیں کر سکے گی پھر آدمی کیوں جا کر کسی منکر ظالم کو للکارے وہ اپنا عمل کریں اور ہم چپ چاپ اپنی نماز روزہ کرتے رہیں میں بھی کوئی ان کا دل موم کرنے نہیں گیا تھا مگر یوں ہی ایک انہونی سی آرزو تھی کہ شاید وہ مداوے کے لیے کچھ کریں کچھ کرنا چاہیں مگر فائدہ کیا ہوا سیاہ جگمگاہٹ کو مایوسی کا اندھیرہ نگلنے لگا اور جیسے آس پاس سیاہ دھوئے کہ مرگولے اٹھنے لگے اس کا دل پھر سے زخم زخم ہونے لگا اور انہوں نے ان کا انکار کیا ظلم اور تکبر کے ساتھ حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے وہ پڑھتے پڑھتے چونکا سیاہ دھوئے پھیلنا ٹھہر گیا سارے فضاء ساکن ہو گئی حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے پھر دیکھو کیا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا دھوئے چھڑ گیا سیاہ حروف جگمگاہٹ پھر سے اردگر پھیل گئی اداس بیٹے سر جھکائے لڑکے کے چہرے پر تھکان بھری مسکراہٹ آر ٹھہری اس نے گہری سانس خارج کی ہونٹوں سے اسی کتاب کی ایک اور آیت ادا ہوئی اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لئے ضرور راستہ نکالتا ہے مقدس کتاب بند کی ادب سے چومو اور سائی ٹیبل پر رکھ دی پھر اداسی سے مسکراتیں واپس ٹیک لگا لی میری ہنوس بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی سادی خاموشی سے مسکراتا چھت کو تکتا رہا اور تم حاشم کاردار دیکھنا ہم کیسے بہرے احمر کو دو حصوں میں کارتے ہیں اور پھر تمہیں اسی میں ڈبوتے ہیں تم دیکھنا غم کی حدد سے کوہسار پگلتے دیکھے انسان تو پھر انسان ہوا کرتے ہیں کسرے کاردار سے پرے انیکسی میں ان دنوں سمجھوتے کسی فضا چاہی تھی رمضان شروع ہو چکا تھا اور پہلے چند روزے کب گزرے پتا ہی نہیں چلا عجیب سی روٹین بنی ہوئی تھی افتاری کے بعد سہری تک کوئی نہ سوتا پھر سہری کر کے سیم اور ہنین دوپیر تک سوتے ندرت کا وہی طریقہ تھا رمضان کے باوجود جلدی ریسٹرن چلی جاتی زمر بھی گھرنا ٹکٹی اور فارس جوب پر ہوتا بڑے ابا خالی پڑے لاؤنچ میں سارا دن صداقت کے ساتھ بے مقصد بیٹے رہتے صداقت بولتا رہتا یا سیم اٹھ جاتا تو وہی بولتا یا وہ دونوں ٹی وی دیکھتے رہتے اور دونوں کو لگتا کہ وہ موسکیت سے بھرپور دکان رمضان ٹرانسپیشن میں لوگوں کی طرف بھیکاریوں کے طرف توفے اچھالتے دیکھ کر ثواب کمارے ہیں ابا سیم سے اتنا بھی نہ کہتے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے ٹی وی کے سامنے بیٹھنے سے سے زائع نہ کرو کہ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہی لاؤنچ میں آ کر نہ بیٹھے گا تو یہ تنہائی شاید مار ہی دے ہنین پہلے بھی سوستی اور اب تو ہر کام سے گئی کمرے میں بند رہتی یا باہر لہن میں بیٹھی گردن اٹھائے کسر کو دیکھتی رہتی ایسی ہی ایک رات زمر اور فارس کی کمرے میں مدھم زرد بتی جل رہی تھی بجلی گئی ہوئی تھی یو پی ایس پر پنکھا چل رہا تھا مگر ایسی کی تھنڈ باقی تھی فارس اوفے پر پاؤں لمبے کی یہ لیٹا سینے پر لیپ ٹاپ رکھے کچھ کام کر رہا تھا وہ ایک کورپوریٹ فرم میں بطور چیف سیکیورٹی آفیسر تائنات تھا سامنے جائے نماز پر زمر اتہیات میں بیٹھی تھی سر پہ دوبٹہ اچھے سلپیٹے اس کا چہرہ جھکا تھا فارس کی طرف اس کی پشت تھی وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ تراوی ختم کر کے اب وطر کا سلام پھیر رہی تھی پھر جائے نماز سمیٹ تھی اٹھ گئی آپ کی نماز کافی خوبصورت ہے سلو اور آرام سے میں بھی پڑھتا تھا جیل میں مطلب اتنی اچھی نہیں آس پاس کی ساری آوازیں سنائی دیتی اور سارے دن کے کامیاد آتے اسکرین کو دیکھتا وہ بولا تو وہ جو پشت کیے کھڑی جائے نماز سہ کر رہی تھی رک گئی مگر مڑی نہیں اور آپ کی طرح پانچ وقت کی نہیں پڑتا تھا کچھ دن پڑی پھر چھوڑ دی مگر ایک بات دعا میں بھی نہیں مانگتا تھا مگر سچ تو یہ ہے کہ دعا کے بغیر نماز ادھوری ہوتی ہے وہ ہلکا سا مڑی چپتی نظر اس پر ڈالی میں دعا مانگو یا نہیں یہ میرے اور میرے اللہ کا واملہ ہے میں نے تو کچھ نہیں کہا شانش کا کر اس کی طرف متوجہ ٹائپ کرتا رہا زبن جائے نماز رکھ کر سٹریڈی ٹیبل پر آ بیٹھی اس کی طرف اب بھی پشت تھی انگلی سے چہرے کے گر دور سا دوبٹا کھولا فائل سامنے کی کلم اٹھایا الفاظ پر نگاہ پڑی تو ہر چیز مدف ہونے لگی اپنی زندگی کسی فلم کی طرح نظروں کے سامنے گھون گئی اللہ تعالی اس نے بنا آواز لب ہلائے آنکھوں میں استراب درائیا مجھے معلوم ہے پہلے جیسی دعا نہیں کرتی آپ سے بات بھی نہیں کرتی میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ سے نراض ہونا عزب اللہ بس میرا دل سخت ہو گیا ہے مجھے لگتا تھا میرے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں بچا مگر میں غلط تھی جب تک انسان کی سانس ہے اس کے پاس کھونے کو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے میرے پاس بھی تھا سادی اور اب وہ نہیں ہیں اببہ اور باقی سب ہیں میں ان کو کھونا نہیں چاہتی اور میں سادی کو بھی واپس لانا چاہتی ہوں میں اس ہر شخص کو عبرت کی مثال بنانا چاہتی ہوں جس نے میرا خاندان تباہ کیا اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جب تک وہ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا آپ اس کا خیال رکھئے گا آپ اس کو اکیلہ نہ کیجئے گا اس نے آنکھیں بند کی تو دو آنسو ٹوٹ کر چہرے پر گرے پھر بھیگی پلکیں کھولیں فارس اس کی آواز بھی رندی ہوئی تھی اس نے چونکر سر گھمایا پھر لیپٹاپ ہٹا کر اٹھا اور قدر تشویف سے اس کی پشت کو دیکھا کیا ہوا آج نیاز بیک کی زمانت ہو گئی مجھے معلوم ہے وہ ہلکا سا بولا نگاہیں اس کے سر کی پشت پہ تھی جس سے دوبٹہ پھسل گیا تھا اور بھورے گھنگریالے بال چھلک رہے تھے اس نے جج کے سامنے کہا کہ اس نے یہ قتل سیلپ ڈیفنس میں کیا تھا اس نے کہا کہ سادھی اس کو مارنے لگا تھا اس نے ایک اور آنسو آنکھ کے کنارے سے ہٹا اس نے ہمارے فجر پر اٹھ کر مسجد کی امامت کروانے والے سادھی کے بارے میں کہا کہ وہ اس سے ڈرگز خریدتا تھا اور یہ جھگڑا ڈرگز پہ ہوا تھا مجھے معلوم ہے اس کے چیرے پر اس زخمی تاثرہ ٹھہرا قتل سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ مقتول کی اتنی کردار کرشی کرنا ہے کہ جج کو لگے کہ اسے مار کر قاتل نے دنیا پہ احسان کیا ہے آپ نے ہی بتایا تھا کریمینل لاؤ کی کلاس میں زمر کی آنکھ انگلی کی نوک سے پونچی اور پلٹی تو اس کی آنکھیں اور ناکھ گلابی ہو رہی تھی اور ناکھ کے لاؤنگ اس نے نگاہ چرالی تم نے کہا تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو میں کیسے یقین کروں کہ تم میرے ساتھ پھر سے کوئی دھوکہ نہیں کروں گے زمر اس نے گہری سانس لی اور اسی سنجیدگی سیسے دیکھا میں وہ نہیں ہوں جس کو اس نے اپنا گردہ دیا تھا نہ میں وہ ہوں جو اس کی یونیورسٹی کی فیز دیتا تھا مجھے پتا ہے اس بارے میں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اس سے آپ سے کم محبت تھی وہ چونکی تھی آنکھوں میں شوق ابرا مجھے پتا ہے اور یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیسے پتا ہے مگر یہ یاد رکھیے کہ وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا اس نے میرے لئے بہت کچھ کیا اور میں اسے کبھی نہیں بتا سکا کہ اس سے کتنی محبت تھی مجھے آپ کو میں اپنے ساتھ مخلص نہیں لگتا خیر ہے مگر اس کے ساتھ کتنا مخلص ہوں یہ آپ کو پتا ہے زمر نے ہلکا سا اس پاتھ میں سر ہلائے لب کھولے پھر بند کیے وہ نہیں بتائے گا تو وہ کیوں منت کرے ضرور اببہ نے بتایا ہوگا پھر کیا چاہتی ہیں آپ میں کیا کروں اب کے ذرا نرمی سے پوچھا زمر نے گہری سانس لی یا اللہ مجھے اتنا سبر دینا کہ میں اپنا ضبط کھوئے بغیر اس شخص کے ساتھ کام کر سکوں جس سے مجھے شدید نفرت ہے کیا تم نے شزا ملک کے بارے میں سنا ہے اس نے فارس کو مخاطب کیا تو آواز متوازن تھی اور بے تاثر اور جب وہ دونوں آئندہ کلائے حمل تہہ کر رہے تھے تو اس آتھ والے کمرے میں ندرت بیٹھ پہ تھکیاری سو رہی تھی اور ہنین لیٹی ہوئی اس کے فون میں سادھی کی تصیریں دیکھ رہی تھی اس کے ماتھے پر کٹے بال اب آنکھوں تک آتے تھے باقی تکیہ پر کھلے پڑے تھے وہ پہلے سے پرمزدہ اور کمزور لگتی تھی سکرین پر انگلیاں پھرتے یک دم غلطی سے وائی فائے کو چھو لیا شاید سیم نے اس فون سے زمر کے کمرے میں رکھا وائی فائے پہلے استعمال کیا تھا یا پاسفرٹ پوچھے بنا وہ آن ہو گیا امی نے یہ سمارٹ فون چھے ماہ پہلے لیا تھا وائیبر کے لیے ہنہ تو اسے ہاتھ بھی نہ لگاتی مگر اب لگا رہی تھی وائیبر پر امریکہ سے کسی کزن کا میسج آیا پڑا تھا اس نے کھولا اور پھر وائی فائے بند کرنے لگی یکا یک ٹھہر گئی امی نے وائی فائے نہیں ڈاؤنلوڈ کیا اندھیر کمرے میں ایک نظر کروٹ لیے سوئی ندرت پر ڈال کا سوچا ڈاؤنلوڈ کرنے میں کیا حرج ہے بھائی کی ڈی پی دیکھ لوں گی اس نے پلے سٹور آن کیا وائیبر پر ڈاؤنلوڈ کیا اور پھر فیرز دیکھی سادی بھائی اس کے سٹیٹرس میں لکھا تھا انڈز ایور آفٹر وہ اداسی سے مرس کرائی بھائی کا کیچین بھی بھائی کے ساتھ کھو گیا تھا اس نے سادی کا چوکھٹا کھولا لاس سین ٹونٹی ٹو میں ہنا چونکی بھائی کا حادثہ 21 مئی کو ہوا مگر اگلے دن بھی کسی کے پاس اس کا فون تھا وہ سوچنے لگی پھر ایک خیال نے ذہن کی روپ بھٹکائی اس نے سیاہ سنیرے جگمگاتے ہن سے یاد کی اور موبائل میں لکھے اور ہاشم کاردار کے نام سے محفوظ کیے پھر کانٹیکٹ کی فیرز دیکھی پتہ نہیں ہاشم بھائی ووٹس اپ پہ ہیں بھی یا نہیں دفتن فیرز توپر کرتا انگوٹھا رکا آنکھوں میں کچھ چمکا ہاشم کاردار ساتھ میں اپنی اور سونی کی سیلفی وہ ہلکا سا مسکرائی کھڑکی کو دیکھا جس کے پار اوپر کسر تھا ہاشم کا نام دبایا پیغام بھیجنے کا صفحہ کھولا اوپر آن لائن جگمگا رہا تھا مجھے موبائل رکھ دینا چاہیے یہ چیزیں میری لئے نہیں ہیں ان کے نتائج برے نکلتے ہیں اس نے خود کو کہا مگر سنا ہی نہیں اور بائے ہاتھ میں موبائل پکڑے کروٹ کے بل لیٹے دائیں کی انگلی سے ٹائپ کرنے لگی ہاشم بھائی کون چلنم ہے بات جواب چمکا ہلکی سے تھر تھرہ ہٹ ہوئی ہنا نے فوراں امی کو دیکھا وہ سو رہی تھی اور موبائل سائلنٹ کر دیا ہنا یہ امی کا فون ہے ہنین ہماری پڑوسن ہنین وہ اسٹڈی ریبل پہ بیٹھا لیپ ٹاپ اور فائلز کھولے ہوئے کام کر رہا تھا جب موبائل بجا سو اس طرف متوجہ ہوا پیغام بھیج کر موبائل رکھا اور پھر سے ٹائپ کرنے لگا شکر ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کون ہنین کیسی ہو تم تم لوگ آتے ہی نہیں اس طرف رمضان کی وجہ سے روٹین بدل گئی ہے افتاری سے پہلے شدید پیاس سے نڈھال افتاری کے بعد بہت کھا کر نڈھال اتنے عرصے بعد ٹائپ کرنے کے باعث ہنین کی رفتار سوچ تھی یہ تو ہے اور سادی کا کچھ پتہ چلا تنہائی میں ڈھوبا کمرہ اداس ہو گیا موبائل کی روشنی سے چمکتا ہنہ کا چہرہ بھج گیا نہیں ذرا ٹھہر کا میسج کیا اوکی آپ سو جائیں میں نے یوں ہی آپ کو آن لائن دیکھ کر ٹیکس کر دیا تھا وہ برے دل کے ساتھ فون رکھنے لگی نہیں میں جاگا ہوا ہوں کل کوٹ جانا ہے اسی کی تیاری کر رہا تھا میں بات کر سکتا ہوں نو پرابلم تم بتاؤ کیا کرتی رہتی ہو سارا دن وہ پیغام بھیج کا فون رکھ دیتا اور پھر اسے کام کرنے لگ جاتا مکمل توجہ اور دھیان سے اسکرین پر نظریں جمائے میں کچھ بھی نہیں بس بھائی یاد آتا ہے اور وہ لکھتی گئی باہر رات پہ گلتی گئی کترہ کترہ تاریخی بڑھتی گئی اور وہ ٹیکس پہ ٹیکس کرتی گئی وقت اور جگہ کا سارا احساس ختم ہو گیا ہر اگلے پیغام کے انتظار کی بے قراری اور ہر پیغام پڑھتے وقت لبوں پر مسکراہت کیونکہ ابھی دنیا میں وہ خمر کشیدہ ہی نہیں کی گئی جس کا نشہ آدھی رات کو کسی نام احرم سے موبائل پر بات کرنے سے زیادہ ہو سہری کے قریب اس نے لکھا اب سو جا بچے مجھے سبا کوٹ جانا ہے اوکے گوڈ نائٹ مسکرا کر اس نے لکھا پھر ساری گفتگو مٹانے کو بٹن دبایا پھر ہلکا سا چونکی مٹانے کی کیا ضرورت ہاشم بھائی ہی ہیں ان سے بات کرنے میں غلط کیا ہے مگر جب ووٹس اپ نے پوچھا کہ واقعی سب مٹانا ہے تو اس نے ییس کا بٹن دبا دیا پھر فون رکھا اور آنکھیں بند کی تو سادھی ایک دفعہ پھر سے یاد آ گیا کرب بڑھ گیا اور اس میں اب ایک اور کرب بھی شامل ہو گیا اس کے نزدیک غم ترک وفا کچھ بھی نہیں مطمئن ایسا ہے وہ کہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں شام بارش کے باعث پہلے سے تھنڈی اور خوشگوار سے اتر رہی تھی ہاشم نے کسرے ایک کاردار کا داخلی دروازہ کھولا تو اندر کا منظر نمائی ہوا اونچی اور وسیع لاؤنچ میں بڑے صوفے پر جوائرہ تمکنت سے بیٹھی تھی کوہنی صوفے کے حد پر جمعائے وہ چائے کی نازک پیالی سے گھونٹ بڑھتی مسکراتی نظروں سے سامنے بیٹھی شہرین کو دیکھ رہی تھی جو اس سے قطن بے نیاز سونیا کے بالوں میں برش پھیر رہی تھی ساتھ میں چنگم بھی چبا رہی تھی آفیس سے تھکیارے آئے ہاشم نے ایک مشترکہ سلام کیا اور زینے کی طرف بڑھ گیا سونی اپنے بابا کو بتاؤ کہ آج سونی ماما کے ساتھ جاری ہے اور دو دن بعد آئے گی اور یہ بھی بتاؤ کہ سونی کتنی خوش ہے ان سارے پلانز پر جو ماما نے سونی کے لیے بنائے ہیں آخری پن لگا کر اس نے سونی کے نرم بالوں میں برش پھیرتے ہیں آگے اس نے جوش میں وہ چند فکریں دھرائے جو شہرین کی ڈھائی گھنٹے کی محنت کا نتیجہ تھے ہاشم نے مسکرا کر اس کا گال تھپ تپایا اور پھر ایک تیز سنجھیدہ نظر اس پر ڈالی جو اب ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی جتاتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ہاشم سونیا کو انکار نہیں کر سکتا اسے معلوم تھا شور انجوائے کرو جھکر اس کا گال چومہ اور سیدھے ہو ہوتے ہوئے مسکرا کر بولا اور پھر ایک کہر آلود نظر شہری پر ڈال کر اوپر کی جانب قدم اٹھا دیئے شہری نے فاتحانہ مسکراہت جواہرات کی طرف اچھالی جو عادتاً مسکراتے ہوئے چائے پی رہی تھی پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شہری کو ہرا سکتے ہیں انگلی سے سنیری بال نزاکت سے پیچھے کرتے وہ بولی ساتھی دور کھڑی فیونا کا اشارہ کیا وہ آئی اور سونی کو تیار کرنے ساتھ لے گئی صرف وہی ایسا سمجھتے ہیں جو شہری کو کئی دفعہ ہرا چکے ہوں جواہرات نے شان اچھ گئے تب ہی دروازہ پھر سے کھلا اور موبائل کے بٹن دباتا علچہ ونوشیروہ اندہ داخل ہوا وہ ویسٹ اٹھائی میں ملبوس تھا اور پیچھے ملازم اس کا بریف کیس اٹھائے ہوئے تھا یقیناً وہ حاشم کے ساتھ آفیس سے آ رہا تھا ماں کو سلام کرتے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھائی تو ٹھہرا شہری سامنے بیٹھی تھی عبرو بھیج کر جواہرات کو دیکھتی کسی تابر توڑ حملے کے لئے تیار اوہائے نوشیروہ ہلکا سا مسکر آیا جواہرات نے پوری کردن گھما کر اس کی مسکراہت دیکھی ہیلو شہری کا فکرہ موں میں ہی رہ گیا بدمزہ سی اٹھی اور سونی کی کمرے کی طرف جانے لگی آپ کہاں جاری ہیں وہ حیران ہوا وہ مڑی تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اپنی بیٹی کے لئے آئی تھی اس کو لینے جاری ہوں ورنہ مجھے کتن کوئی خواہش نہیں اس گھر میں بار بار آنے کی تنے عبرو کے ساتھ آگے بڑھ گئی وہ ہنکوں کی طرح اسے دیکھتا رہ گیا ہاتھ میں موبائل جنگا توں اٹھا رکھا تھا جواہرات کی مسکراہت شدید ناپسندیدگی میں بدلتی گئی اور شہری کو گھورتے اس نے تاثف سے سر جھٹکا وہ صحیح کہہ رہی ہے اس گھر میں ذرا دیر بیٹھی ہے ورنہ آتے ساتھ ہی سونے کو لے کر زمر کے پاس چلی گئی سادی کا افسوس کرنے جاؤ تم فریش ہول ہو نشیروان کا دل جیسے اچاٹ ہو گیا وہ برہمی سے زینے چڑھنے لگا دنیا تو ایک برف کی سل سے سوا نہ تھی پہنچی ذرا جو آنچ تو دنیا تمام شد اس شام جب دفاتر میں لوگ اپنے کام جلد جلد نپٹاتے گھر جانے کی تیاری میں تھے کہ پانچ بجنے میں ذرا سی دیر ہی باقی تھی ایسے میں اس امارت کے اندر ایک چھوٹے آفیس کے سامنے لاؤنچ نمہ کمرے میں فارس کھڑا تھا اس نے نیلی کف والی شرٹ اور سر پر پی کیپ پہن رکھی تھی آنکھوں میں گلاسیس لگائے اور کیپ کو چہرے پر خاصا جھکا رکھا تھا ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا گلدستہ لیے جو اوپر سے شفاپ پلاسٹک میں پیک تھے وہ پیون کو رسید نکال کر دے رہا تھا امینہ صاحبہ کے لیے ہیں ان سے دستہ کا کروا لیجئے آفیس کے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا تو پیون سر ہلا کر گلدستہ احتیاط سے پکڑے اندر چلا گیا دروازہ ذرا سا کھلا رہ گیا فارس نے کنکیوں سے جھوری سے دیکھا اندر آفیس میں میز کے پیچھے ایک نارنجی ڈائے بالوالی لڑکی نمہ عورت بیٹھی تھی اور پیون اس کی میز پر گلدستہ رکھ رہا تھا کس نے بھیجے ہیں نام نہیں بتایا بس اتنا بولا کہ نیاز بیک کے کسی پولیس والے دوست نے بھیجے ہیں اپنی ترقی کی خوشی میں جو آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ رخ مڑے کھڑا رہا یہاں تک کہ پیون نکال آیا رسید اسے لا کر دی جسے اس نے ریجسٹر میں لگایا تب ہی ریجسٹر ہاتھ سے پھسلا اور سارے کاغذ بکھر گئے رسیدے پرچیاں فوٹو سٹیٹ کاغذ ماف کرنا وہ پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا کاغذ سمیٹنے لگا آہستہ آہستہ کیف والے سر جھکائے بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتا پیون کب اندر آ رہا تھا کبھی باہر جا رہا تھا وہ دھیرے دھیرے پرچیاں اٹھاتا اور ریجسٹر میں لگاتا رہا پھر گھڑی دیکھی اور کن اکھیوں سے پیون کو دیکھا وہ اب ٹریے لے کر رہتاری کی طرف جا رہا تھا ادھر وہ نکلا ادھر فارس تیزی سے اٹھا اور آفیس کا دروازہ کھول کر اندر آیا بیس پر سر ٹکائے ڈائی بالوں والی عورت اندر آنکھیں بند کیے پڑی تھی ساتھی گلدستہ کھلا ہوا پڑھا تھا اور اس سے عجیب مہک اٹھ رہی تھی ناک بند کر کے وہ تیزی سے قریب آیا گلوز والے ہاتھوں سے اسے واپس ریپ کیا پھر لینڈ لائن فون کا تار کٹا انٹر کام کا تار کٹا کمپیوٹر کی تار کو منکتے کیا امینہ کا پرس کھنگالہ اندر سے چابیا نکالی پھر میز پر رکھا موبائل جیب میں ڈالا اور دروازے تک آیا جھری سے باہر دیکھا پیون ابھی تک نہیں لوٹا تھا اس نے جلدی سے بطی پنکھا سب بند کیے باہر نکلا دروازہ لوگ کیا باہر لگا اوپن کا کارڈ کلوز سامنے لگایا اور پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے وہ آگے چلتا گیا پھر شام گہری ہو گئی افتار کے قریب لوگ سے مٹ کر گھروں کے اندر چلے گئے تو شہر قدر سنسان لگنے لگا مغرب باسی ہوئی اور رات اترنے لگی ایسے میں ایک بڑے اور مہنگے پرائیویٹ ہسپتال کے باہر کھلے پارکنگ ایریہ کے ایک کونے میں ایک کار کھڑی دکھائی دیتی تھی اور ڈائیونگ سیٹ پر فارس پی کیپ پہنے بیٹھا نظر آتا تھا چنگم چباتے ہوئے وہ آنکھیں سکیڑ کر ہسپتال کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں بیرونی استقبالیے سے ہٹ کر باہر ایک اندھیر کونے میں اسے زمر دکھائی دے رہی تھی یہاں سے وہ مبہم سی دکھائی دیتی تھی اگر قریب جا کر دیکھو تو وہ اس ویران کونے میں ایک نرس کے ساتھ کھڑی تھی اس نرس نے احتیاس ادھر ادھر دیکھتے ایک پیکٹ زمر کی طرح بڑھایا سب کچھ پورا ہے زمر نے سرگوشی میں پوچھا نرس نے جھڑ سر اسبات میں ہلایا اوکے وہ ابھی آئے گا آگے تم جانتی ہو تمہیں کیا کرنا ہے کہنے کے ساتھ پر سے ایک بند خاکی لفافہ اس کے طرح بڑھایا نرس نے فورا ہاتھ اٹھائے نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں آپ کے مجھ پر احسان ہے رکھ لو میں خوشی سے دیری ہوں اس نے مسکرا کر زبدہ سی پیکٹ تھما دیا نرس نے شرمندہ ہوتے ہوئے اسے رکھ لیا تب ہی فارس کو وہ واپس آتی دکھائی دی اس نے نیلی کا میز پین رکھی تھی اور سیاہ دوبٹہ سر پر تھا وہ سر جھکائے متناسب چال چلتی اس طرف آ رہی تھی فارس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا لاک کھولا آدھا کام ہو گیا اندر بیٹھتے ہوئے زمر نے عام سے انداز میں اطلاع دی اور پیکٹ ڈیش بورٹ پر ڈالا فارس نے ایک نظر اس پر ڈالی وہ سر سے دوبٹہ اتار کر اب گھنگرالے بالوں کو گول مل لپیٹ کا جھوڑا بنا رہی تھی وہ سامنے دیکھنے لگا اب وہ آ جائے پھر فون کرتے ہیں اس نے متلاشی نظروں سے دور ہسپتال کے بیرونی دروازوں کو دیکھتے ہوئے کہا وہ آ چکا ہے جب آپ گئیں تب ہی آ گیا تھا کہنے کے ساتھ اس نے امینہ کا موبائل زمر کی طرح بڑھایا جسے اس نے رومال میں لپیٹ کر پکڑا کال وہ ملا چکا تھا کیونکہ اس کے ہاتھوں میں گلفز رڑے تھے پلاسٹک کے شفاف پتلے گلفز زمر نے کان سے موبائل لگایا ایک رومال موں کے قریب رکھا گھنٹی کے بعد مردانہ آواز عبری ہاں امینہ میں ہسپتال سے بات کر رہی ہوں یہاں ایک بی بی کو لایا گیا ہے نین کی گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی ہے اس نے امینہ نام ہے اس کا وہ پختون لہجے میں روانی سے بول رہی تھی اور وہ ہلکا سا مسکرایا واہ چڑیل ادھکاری بھی کرتی ہے اس کے فون پر آپ کا آخری نمبر ڈائل کیا گیا تھا کیا کون سی اسپتال سے دوسری طرف الجھن اور پریشانی در آئی زمر نے جلدی جلدی نام اور پتہ بتایا پندرہ بیس منٹ بعد پولیس آ جائے گی اگر تم نے آنا ہے صاحب تو جلدی آؤ پولیس سے کچھ نہیں کہنا میں آ رہا ہوں بس اور مگر زمر نے سنے بغیر کال کارڈ دی یہ لہجہ کہاں سے سیکھا آپ نے مسکراہٹ چھپائے اس کو دیکھ کر پوچھا تو زمر فون ڈیش بورڈ پر دھرتے ہوئے اسی بے تاثر انداز میں بولی آر یو شور وہ امینہ سے یہاں آنے سے پہلے رابطہ نہیں کر سکے گا فارس کی مسکراہٹ غائب ہوئی جی زمر نے ایک اچھٹی نظر اس پر ڈالی کیا کیا ہے اس کے ساتھ اس نے چہرہ مڑھ کر زمر کو دیکھا گلہ گھونڈ کر پنکھے سے لٹکا دیا ہے اور کہا ہے یہ خودکشی ہے وہ اکتا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی رات باہر کترہ کترہ بہتی رہی کار کے اندر خاموشی چھائی رہی دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں بولا دفتہن وہ سیدھا ہوا وہ نیاز بیک زمر نے بھی اسی طرف دیکھا شلوار سوٹ میں ملبوس نیاز بیک ہسپتال کے اندر داخل ہو رہا تھا فارس نے گردن گھمائی اس کی کار قریب میں ہی کہیں ہوگی جلدی میں لگ رہا ہے لاغ کھولتے ہو اس نے ڈیش بورڈ سے پیکٹ اٹھایا اور دروازہ کھولا زمر نے قدرے بیچینی سے اسے دیکھا دھیان سے ہلکا سا بولی وہ چونکہ اس کی آنکھوں کو دیکھا اور ہلکا سے مسکرائیا میں نہیں چاہتی تمہاری لاپروائی سے کوئی گھڑ بڑ ہو وہ وضاحت دیکھ کر رخ موڑ گئی اس کی مسکراہت پھیکی پڑی سر جھٹک کر باہر نکل گیا اندر استقبالیہ تک نیاز بیک تیز قدم اٹھاتے پہنچا وہی نرز کاؤنٹر کے پیچھے دو تین افراد کے حمرہ کھڑی تھی اسے آتے دیکھ کر فوراں اس رہ متوجہ ہوئی جی وہ اس کے مخاطب کرنے پر وہیں رکا